محمد سویل رضا مجلی صاحب یہ جو مارکہ ہے حق و باطل رہا تاریخ انسان ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ ظاہر ہے جب حق کے سامنے باطل ہے تو تکراؤ تو لازم ہے اور وہ ہونا ہی ہونا ہے ظاہر ان کا آپس میں تصادم ہی ہوتا ہے تو ارشاد فرمائیے گا یہ جو حق و باطل کا تکراؤ ہے ہمیشہ سے لازمی عمر ہے اور تاریخ انسان ان واقعات سے جو لبریز ہے اس پر کچھ کلمات ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم قبلہ سلمان بھائی جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ تغیبہ پڑھا تو وہ داخل جنت ہوگا ٹھیک ہے نا لا الہ الا اللہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ لا الہ ٹھیک ہے نا جسے ہم کہتے ہیں نفی اسبات ٹھیک ہے نا لا الہ یہ نفی ہے صحیح الا اللہ یہ اسبات ہے اچھا یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ باطل کی نفی بھی نہ کریں اور حق کا اسبات بھی کر دیں یوں نہیں ہو سکتا وہ کہا گیا نا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک بے شک شرکتِ میانہِ حق کو باطل نہ کر قبول ٹھیک ہے نا تو لا الہ الا ولا ولا الہ الا یہ نہیں چلے گا صحیح کہ میں باطل کے ساتھ بھی رہوں اور حق کے ساتھ بھی رہوں صحیح کلمہ تیبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے کر تمام باطلوں کی نفی بلکل صحیح اور اس کے بعد حق کے ساتھ جڑ جا صحیح لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ چاہے وہ باہر کا کوئی الہ ہو جھوٹا یا چاہے اندر کا الہ ہو سارے باطل خداوں کی نفی ساری باطل چیزوں کی نفی پھر اللہ کا جو اسبات ہوگا اس کا ذوق اس کا شوق کو چھوڑ ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ کلمہ تیبہ ہمیں سکھاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یا رہی کیا ہے تم حق کے ساتھ چلے جاتے ہو یا رہی باطل بھی ذرا طاقتور ہے تم اس کی ہاں میں ہاں میں لاو اپنا بھی کرو تو ایسا نہیں چلے گا بلکل صحیح حق اور باطل میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا کرنا بھمت کرنی بڑی بھی جی بلکل صحیح سارے باطل تھے بلکل ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب شعب علیہ السلام کا معاملہ تھا تو شعب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم ناب طول میں کمی نہ کرو اور راستوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے لوگوں کو روکو مت وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكِعَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ اب یہ دو چیزیں ان میں تھی یعنی ناب طول میں کمی اور راستے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کو رکنا تو انہوں نے جواباً کیا کہا کہ ناب طول میں کمی سے تمہاری نمازوں کیا نقصان ہے ناب طول میں کمی سے تمہارے دین کو کیا نقصان ہوتا ہے اور کیا یعنی ہماری نمازیں ہمیں اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم ناب طول میں کمی نہ کریں ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے تو اب یوں سمجھ لیں کہ انہیں نے کسی اور چیز کو برا نہیں کہا انہوں نے اس بات کو برا کہا کہ ناب طول میں کمی ہم گریں گے یعنی دونوں طرف ملاوٹ کا چیز تو یہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ بھی کرتے رہیں توحید و رسالت کا اقرار بھی کریں اور ساری الٹی سیدھی حرگتے بھی کریں یہ نہیں چلے گا حق اور باطل کے دمیان ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا تو شیب علیہ السلام نے ان کی اس بات کو نہیں مانا اور ان کا رد فرماتے رہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے آپ دے گا ٹھیک ہے جو کرتے ہو کرو دیکھیں میں اپنی بات پر قائم ہوں اسی طریقے سے تھوڑا سا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اور یزید کے درمیان مارکے کو اگر ہم دیکھیں اچھا اس کے علاوہ ایک مارکہ اور بھی ملتا ہے تالود اور جالود کا اب اس میں آپ دیکھیں کہ تالود حق پر تھے جالود باطل تھا اچھا وہاں پر بھی تین سو تیرہ کی تعداد تھی اور جالود بڑا طاقتور تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والے جو مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جب جالود کے لشکر کے قریب پہنچے تو پھر ان کی مدد فرمائی نکلنا ہمارا کام ہے نکلنا حق والوں کا کام ہے پھر آگے رب تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا میدان میں نکلو تو صحیح جب وہ میدان میں نکلے تو رب تعالیٰ نے پھر موسیٰ دعوت علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے بیمار بھی تھے ایک پتھر مارا اور جالود تباہ و برباد ہو گیا پھر کیا ہوا نا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میدانِ بدر سجا ہے یہاں تین سو تیرہ اور وہاں پر تقریباً کم و بیش ہزار کی تعداد ہے تو کیا ہوا ابو جہل کتنے زوم میں تھا اور دو چھوٹے بچوں کی وجہ سے مارا گیا اور مرتے مرتے بھی کہنے لگا کہ ہائے افسوس کہ میں بچوں سے مارا گیا اسی طریقے سے مارے کہ حق و باطل کو بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر بہتر تیہتر اور وہاں پر بائیس ہزار کا لشکر لیکن حق و باطل حق کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن کیا بات ہے موسیٰ بہت خوب تیار سے پکار پکار حق کہتا ہے کہ فی زمانہ موسیٰ صاحب جو پرفتن دور ہے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایک بے نمازی کو نمازی پر ترجیح دیتے ہو تمہیں ایک جھوٹ بولنے والے کو سچ بولنے والے پر ترجیح دیتے ہو تمہیں ایک بے ایمان کو ایماندار پر ترجیح دیتے ہو یاد رکھنا حق نمازی کے ساتھ ہے حق سچ بولنے والے کے ساتھ ہے حق ایماندار کے ساتھ ہے بے ایمان جھوٹا بے نمازی اس کے آگے ایک نہ ایک دن دیکھ لیجئے گا شکست ہوگی اور حق کی فتح ہوگی جس طرح امام علی مقام کی فتح ہوئی اور سب کے سب وہ آپ کہہ لیجئے جو باطل تولے میں تھے ہزاروں میں تھے مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا نام باقی ہے تو امام حسین کا کام باقی ہے تو امام حسین کا